موسیقی میں ہوں جعوید اقبال اور یہ ہے میری کہانی موسیقی میرا تعلق چونکہ ذریعی علاقے سے ہے دپالپور جو ڈسٹرکوکڑا کی تحصیل ہے اور وہاں کے لوگوں کا ذراعت کے ساتھ نیچر کے ساتھ اور گارڈنی کے ساتھ جڑنا کوئی انہونی بات نہیں ہے اچھا یہ جو میرا شوق ہے نا یہ انہیریٹیڈ ہے میرے والد صاحب ہم نے دیکھا ہمارے گھر کے ساتھ جتنی ہماری اکوپائیڈ مکان تھا اتنی ہی ہماری جگہ تھی ساتھ ایک گارڈن بنا ہوتا تھا اس کے اندر انواع اقسام کے پھول اور پودے تھے ایک ہی گلاب کی اوپر چارچر کلر کے پھول کھل رہے ہیں ایک ہی شتوت کا پودا تھا جس کے اوپر لمبے کالے لمبے سفید چھوٹے سارے کے سارے پودے کھل رہے ہوتے وہ پھل لگا ہوتا تھا اور ایک سٹرس کا پودا تھا جس کے اوپر پانچ چھے قسم کے سٹرس لگتے تھے یعنی کہ وہ گرافٹ ہوا ہوا تھا اور سبزیاں گھر کی مطلب مجھے نہیں یاد کہ ہم بزار سے سبزی لائے کرتے تھے ہمارے ہاں ابھی بھی گاؤں میں یہ کلچر ہے کہ کسی کے گھر میں کچن گارڈن نہ ہو تو یہ مایوب لگتا ہے ایسا نہیں ہے ہمارے ابھی شہروں میں آ کے تو کچن گارڈن کسی کا ہو تو یہ بڑی نئی چیز لگتی ہے کہ آپ نے کچن گارڈن بنائے ہوئے لیکن گاؤں کا جو ہمارا دیاتی مول ہے وہاں پر کچن گارڈن کا نہ ہونا یعنی گھر کے اندر سبزیاں نہ ہوگی ہونا یہ بڑا انہیلڈی اور مایوب سا لگتا ہے اچھا اس کے بعد میری گورنمنٹ جوب ہو گئی اور پھر گورنمنٹ جوب میں آپ کو بتا ہے کہ مختلف جگہ پہ آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے پوسٹنگ ہوتی ہے اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ کبھی کوئٹا تو کبھی سیڈ بھی تو کبھی سیال کوٹ تو کبھی منگلہ کبھی پشاور تو جگہ مختلف مٹی مختلف قسم کے آپ کو جو کلائمیٹ اور ویدر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں پھر وہاں کے جو پلانٹس ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا نولیج اور وسیع ہوتا ہے انٹرسٹ بڑھتا گیا شروع میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے گارڈنگ مجھے ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ آتی ہے لیکن یقین جانی ہے اب اگر میرے سے آپ پوچھیں کہ پہنتی چھتی سال کے پریکٹیکل ایکسپیرینس کے بعد آپ کو کتنی گارڈنگ آتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص گارڈنگ کرنا چاہتا ہے نیچر کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے ہم فوٹو بناتے ہیں تو کیوں ہم اپنی خوبصورت سی بیکگرونڈ کا چناؤ کرتے ہیں کہ جی پیچھے خوبصورت سی سینریو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر یہ حص ہے اب وقت کہاں سے نکالا جائے اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ گارڈنگ کرنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے گارڈنگ جم جانے سے زیادہ اچھی آپ کو ہیلتھ ملتی ہے مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کے اندر ہیپی ہارمون ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں آپ خوش رہتے ہیں چیر پر سمائل رہتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ینگ رکھتی ہے گارڈنگ ضرور کیجئے ٹائم کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نکال لیتے ہیں اگر آپ باہر جا کے دوستوں کے ساتھ گف شپ کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں بیوی کے بتاہ ہوئے کام کی لسٹ پاہت میں پکڑتے ہیں گارڈی میں بیٹھتے ہیں جا کے لے آتے ہیں تو بیوی سے ریکویسٹ کرنے کے آئے مل کے ہم گارڈنگ کریں چلیں خیر شروع کرتے ہیں گارڈنگ یہ ایلو ویرا کا پود ہے ہر گھر میں ہونا چاہیے تو اس کو بھی ریپورٹ کرنے کے لیے اب یہ دیکھیں مشکل پیش مجھے یہ آ رہی ہے کہ یہ اندر فسا ہوا ہے اب اس کو نکالنے کے لیے آج کل چونکہ موسم برسات ہے بہت اچھا موسم ہے اگر میں اس کو بالکل بیر روٹ کر کے بھی نکالوں گا تو اٹس اوکے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی بہت مٹی آجائے یہ میں ابھی جانبوج کے توڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک لیڈ ملے کہ جی اس طرح سے بھی پودے آرام سے چل جاتے ہیں اور مرتے نہیں ہیں تو یہ دیکھ لیجئے بہت اچھی تیار کی تھی اس کے اندر ففٹی پرسنٹ آرگینک میٹر ہے اور ففٹی پرسنٹ ریتلی مٹی ہے یہ جناب ہم نے پودے گملے کے سینٹر میں رکھ کے پودا لگا دیا اور یہ ایک چھوٹا سا اس کے ساتھ بیبی پلانٹ ہم چاہیں تو اس کو سیپریٹ پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو اسی کے پہلو میں بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں ایک مہینے کے بعد اس کے اندر چار پانچ بیبی پلانٹس بھی اور نکل آئیں گے اور اس کے پتے اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ جب آپ اس کو کٹ کے رات کو سوتے ہوئے اپنے سکن پہ لگائیں گے اپنے چہرے پہ لگائیں گے اپنے بالوں پہ لگائیں گے تو یہ ایک نیچرل قسم کا ماسک ہے اس سے اچھا ماسک آپ کو مارکیٹ میں نہیں اویلیبل تو آپ اس کو لگائیں گی لگائیں بھی اس کو بزرگ کہتے تھے کہ اس کا حلوہ بنتا ہے ایلو ایرا کا آپ وہ بھی کھائیں اپنے سکن پہ لگائیں گورے بھی ہوں آپ کی سکن پہ گلو کرے گی اور آپ کے چہرے پہ سمائل بھی آئے گی میں چونکہ مارننگ واک یا کبھی ایوننگ کے لیے باغ جناہ جاتا ہوں تو باغ جناہ میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ لاہور کتنی خوبصورت جگہ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ باغ جناہ ہی لاہور ہے کیونکہ وہاں پر میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے اچھا بوٹینیکل گارڈن ہے اور پی ایچ اے نے اس کو اتنا اچھا مینٹین کیا ہوا ہے اور یقین جانئے میں مالیوں سے کبھی خوش نہیں رہا لیکن جو باغ جناہ میں مالی جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جس طرح وہ پھول اگا رہے ہوتے ہیں جو پھولوں کا کلر اور سائز ہوتا ہے ای ریلی اپریشیٹ دیم تو نیچر اگر آپ نے انجوائے کرنی ہو تو باغ جناہ میں باغ کرنا بھی آپ سٹارٹ کریں بیسکلی تو بچپن کا شوق ہر بندے کا اپنا مخلیف ہوتا ہے اور کچھ کنیکٹ تھا اس طرح گارڈنگ کے حفالے سے وہ ٹائم ایسا آیا جب کافی چیزیں وائرل آپ کو پتا ہے فیس بک پر چل رہی ہوتی ہیں تو بس راپتہ ہوا اور کافی عرصے سے فالو کر رہا تھا لیکن اس وقت اتنا شوق نہیں تھا مجھے گارڈنگ کا لیکن جب کچھ ٹائم میں ان کو سنتا رہا ان کے وہ پورس وغیرہ کے حوالے سے ان کو دیکھا تو پھر وہ شوق جو ہے وہ جاگر ہونا شروع جاتا تو پھر وہ جو ہے نیچ سے کنٹینو ہونا شروع ہو گئی چونکہ پہلے شروع میں جب گارڈنگ کرتا تھا پودے جل جاتے تھے مایوس ہو جاتا تھا پھر ایک دو مینے سکیپ کرتا تھا پھر دوبارہ سے سٹار لینا پھر جب جو ہے صاحب کو فالو کیا پھر وہ کمپوسٹ بارہ کے حوالے سے فرٹلائزر کے حوالے سے پھر موسم کے حوالے سے جو 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 چیزیں سیکھی تو اب اس لی جب ایک نیا پتہ بھی نکلتا تھا ایک دن اگلے دن تو پھر جو ہے صاحب یاد آتے تھے اور خوشی بھی ہوتی تھی بہت زیادہ ہم اگلے سٹیپ میں چل رہے ہیں آگے چل رہے ہیں کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ گارڈنگ سے پلئیر کیا ملتی ہے بلکہ میرا تو مشورہ ہوگا کہ جتنے بھی ریٹائیڈ لوگ ہیں ان کو گارڈنگ سٹارٹ کھا دینی چاہیے میرا جو فیس بک کا گروپ ہے نا اس میں اوبر ٹو ہنڈر ٹوزنڈ میمبر ہیں اور بہت سارے اس میں وہ ہیں جو ریٹائیڈ محکموں سے ہیں اور وہ مجھے ان باکس کر کے بتاتے ہیں سپیشلی میرے ساتھ رابطے میں ہیں کہ جب سے ہم نے گارڈنگ سٹارٹ کی ہے نا تو ہمیں ریٹائیرمنٹ کے بعد ایک ایسی ایکٹیوٹی مل گئی ہے جو ہمیں پلئیر دیتی ہے ورنہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم ریٹائیڈ ہیں اور ختم ہو چکے ہیں تو they have come back to life تو ریٹائیرمنٹ کے بعد بہت اچھی ہوئی اور ایکٹیوٹی وہ گارڈنگ ہے سب سے جو بیسک چیز آپ کو ملتی ہے نا وہ ایک اچھا محول ملتا ہے اچھا محول کیس کو اچھا نہیں لگتا چاہے آپ کی وائف ہو چاہے آپ کے بچے ہو وہ اچھے خوبصورت لون میں کھیل رہے ہو بیگم کے ساتھ بیٹھ کے شام کو آپ چاہے کا کپ پیئیں تو بیگم کنونس ہو جاتی ہے میری جو وائف ہے اور شادی سے پہلے انہوں نے اپنی پریکٹس کی اس کے بعد پھر ہماری چونکہ مختلف جگہ پہ گورنمنٹ جوب کی وجہ سے پوسٹنگز رہیں اور ٹرانسپل رہیں اس طرح سے ایکٹیوٹی کنٹینو نہیں کر سکے ابھی لاہور میں کنٹینو کر رہی ہیں ان کا گارڈنگ کا اگر ان سے پوچھیں کہ کتنا شوق ہے تو وہ کہتے ہیں ہنڈر پرسنٹ کیسے وہ کہتے ہیں مجھے ان کی گارڈنگ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے وہ مجھ سے کرواتی ہیں نہیں نہیں یہ پودا یان ہی اچھا لگ رہا اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ اتنا انوال ہوتی ہیں انہوں نے مجھے کبھی بھی ڈسکرج نہیں کیا منع نہیں کیا جتنا مرضی میں ٹائم دے دوں سم ٹائم تو ایسا ہوتا تھا سیالکورٹ میں مارا بڑا لون تھا تو وہاں پر اب یقین جانئے کہ چار پانچ گھنٹے گزر جاتے تھے پیشن ہے نا پیشن کے بارے میں قیسم علی شاہ کہتے ہوتے ہیں کہ پیشن وہ چیز ہے جس میں آپ زمان و مکان سے باہر نکل جاتے ہیں تو واقعی ایسا ہوتا تھا کہ گارڈنگ کرتے ہوئے مجھے بیگم کی ڈانٹ بھی نہیں پھیل ہوتی وہ تین تین دفعہ چائے گرم ہوتی تھی اور وہ کہتی تھی خدا کے لیے آپ بہت چائے تو پھیلیں وہ ادھر ہی پاس بیٹھ کے مجھے کہتی تھی پہلے آپ چائے پیئے اس کے بعد باقی کام کریں جب میں نئی جگہ پوسٹنگ ہوتی تھی تو میری خواہش ہی ہوتی تھی کہ مجھے ایک بہرن سی جگہ ملے لیکن تھوڑی بڑی ہو جس کے اندر میں اپنے سارے ہنر جو ہے نا آزماؤں اور میں نے آزمائے اور اچھی بات یہ تھی کہ کبھی کوئٹہ پوسٹنگ ہو رہی ہے کبھی منگلہ ہو رہی ہے مختلف پارٹس میں مختلف کلائمیٹ میں کہیں تھنڈی جگہ ہے کئی گرم جگہ ہے ہمارے ہاں کہتے تھے کہ جب آپ کی آپ کا لان اور گھر سیٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب آپ کی نیکسٹ پوسٹنگ آنے والی ہے اور ایسی ہوتا تھا جب سیٹ ہو جاتا تھا ہم انجوائے کرتے تھے نیچلی اس کو سیٹ کرنے میں انجوائے کرتے تھے تو ایک ایک انچ میرے گھر کا چاہے وہ اندر ہو میری بیگم کی مدد سے ہم سیٹ کر لیتے تھے اور باہر والا جو ہے نا میں اور میرے بچے مل کے ایک ایک انچ کوئی ایسا نگلیکٹڈ ایریا نہیں ہوتا جس کو ہم سیٹ نہیں کرتے تھے اور بڑا خوبصورت ہم اس کو تیار کرتے تھے جب میری پوسٹنگ ہوتی تھی تو وہ شروع شروع میں شاید مجھے لوگوں کے کہنے سے ریالائز ہونے لگا کہ یار اتنا اچھا گارڈن چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن میرے ذہن میں نیکسٹ وہ ہوتا تھا ایک چیلنج کہ اب جو نیا گھر ملے گا اس کو اور اچھے طریقے سے سیٹ کروں گا اس کا فیچرز ڈیفرن ہوں گے اس کی لانڈ ڈیفرن ہوں گا ڈیمینشن ڈیفرن ہوں گی تو میں نے بڑا انجوائے کیا ہے چھوڑنے کو بھی انجوائے کیا ہے اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے کبھی بھی ایک جگہ سے جو میں لیٹ سے کہ اب سیالکوٹ والا میرا گھر تھا تو وہاں مور دن 3,000 پوٹس ہوں گے جو مجود تھے ایک بھی میں لے کر نہیں جاتا آگے جب جس شیر میں بھی ہوئی وہاں پر پھولو مال ہے ایک رشتہ ہے ہمارا دوستوں کا تو گرین فیملی ہم اس کو کہتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا تھا کہ جاوید آرہ ہے تو میرے پہنچنے سے پہلے پودے پہنچے ہوتے تھے ٹھیک ہے اور اسی طرح میں بھی کسی کو گفت کر کے آتا تھا تو آئی یوز تو انجوائے دس گی ون ٹیک بڑا مزے آتا ہے جب وہ سیالکوٹ بڑا لان میں بار بار سیالکوٹ کا نام اس لئے لے رہا ہوں کہ وہ میرا جو بھی بہن جاتا تھا تو وہ کہتا تھا یار میں ایک گھنٹے کی بجائے چار گھنٹے یہاں سپینٹ کرنا چاہوں گا اور دوبارہ بھی آنا چاہوں گا تو جو وہ اتنا بڑا لان چھوڑ کے ہمیں اس اپارٹمنٹ میں آئے اور نائندھ فلور پر شفٹ ہوئے تو یہاں پر ہمیں دو بلکنی آویلیبل تھی تو میوسی کی بجائے میرے ذہن میں یہ آیا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے محول میں رہتے ہیں جن کو یہ چھوٹی سی بلکنی آویلیبل ہے یہ ایون سم ٹائم بلکنی آویلیبل نہیں ہے تو صرف انڈور پلانٹس رکھ سکتے ہیں تو میں نے اپنی بلکنی اس کو پورا یوٹلائز کیا کچھ ہنگیں پوٹس لگا کے کچھ فریمز لگا کے کچھ بریکٹس لگا کے تو بھر دیا میں نے کوئی اتنا بہت بڑا فرق نہیں ہے پاکی مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک کو پتا ہے کہ اس کو بڑا لانچ آئیے تو اس نے تیار کیا ہوا میرے لیے کہیں نہ کہیں وہ دے گا ضرور آج کل لیٹس دور ہے گوگل کا یوٹیوب کا اس پہ ہر چیز اویلیبل ہے لیکن کتاب جو ہے وہ بہت اچھا ساتھی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے میرے ایک بڑے منٹور ہیں اچھے دوست کہلیں ایج کافی ان کی زیادہ ہے اور امریکہ میں ہوتے ہیں ڈاکٹر حبیبر ایمانشاہ پی اچ ڈی این بوٹنی اینڈ اگری کلچر ایک دن مجھے ان کا ان بوکس آیا کہ جاوید بیٹا میں لاہور آئے وہ اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو میں نے ان سے کہا جی میں آ جاتا ہوں میں لاہور گیا اور اس کے بعد ان سے ملا اچھا یہ میرے پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پورا ریک جو ہے نا یہ گارڈننگ کی بوکس ہیں کوئی مور دن تھرٹی بوکس ہیں یہ اچھا وہ بیٹھے ہم نے چائے پانی پیا اس کے بعد انہوں نے دو تین شاپر بھرے ہوئے اور لاہ کے ٹیبل پر رکھ دئیے اور کئی ایسی بوکس ہیں جن کے اوپر ابری کاغذ چڑھا ہوا ہے ابری کاغذ چڑھاتے تھے جب وہ سنبھال کے کتاب کو کیر کرنا اچھا ہر کتاب کی کورنر میں اندر ان کا نام لکھا ہوا ہے اور ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں مختلف انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ ساری میری مراس ہے اور میں اب ایج کے اس پوائنٹ پر پہنچ گیا ہوں جہاں مجھے چاہیے تاکہ میں کسی کو یہ دوں and you are the right person جس کا میں اپنی یہ مراس دے کے now i am satisfied کہ میں نے صحیح بندے کو دے دیا اچھا ریٹائرمنٹ کے بعد نا میری لائف میں جو ایکٹیوٹیز ہیں یا مصروفیات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اچھا اس میں ایک تو سوشل کنیکٹیوٹی ہے دوستوں کے ساتھ ملنا اور وہ بھی ایسے دوست جن کے ساتھ پھولوں کا رشتہ ہو میں مارننگ واک پہ چلا جاتا ہوں باگے جنا میں یا ایوننگ واک پہ چلا جاتا ہوں اور اسی سے ریلیٹڈ دوستوں کے ساتھ بہت اچھی جو ہے نا وہ کونیکشن رہتا ہے اچھا مختلف ٹریننگ سیشن جو ہے وہ میں کروا رہا ہوں یونیورسٹیز میں کالوجیز میں سکولز میں کچھ کمیونٹیز کے اندر سپیشلی کچن گارڈنگ کے اوپر اس کی اویرنیس کے کہ آپ اپنے گھر میں میں کہتا ہوں کہ دو مرلے اگر آپ کا گھر ہے اور اس کے اوپر وہ اپنے گھر کے لیے سبزیاں سردیوں کیوں یا گرمیوں کی ہوگا کے کھا سکتے ہیں اب آج کل آپ دیکھیں کہ سبزیاں جو ہیں پھل سے زیادہ مہنگی ہوگئیں یا المسٹ پیرلل ہیں اگر ایک سو بیس روپے درجن کیلے مل رہے ہیں تو آپ کو ٹوماٹر اور اس کا جو پیاز کا ریٹ بھی تقریباً پیرلل ہی ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں سبزیاں ہوگا کے کھا سکتے ہیں اور دوسری بڑی بات میں آپ کے توسط سے باقیوں کو بھی یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو ہماری گھر میں سبزیاں آرہی ہیں آپ کے کچن میں کہاں سے آرہی ہیں جو شہر کے آؤٹسکٹس میں ہوتی ہیں اور ہمارا جو سیورج کا یا گندہ پانی یا ویسٹیج واٹر ہے وہ سارا شہر کے آؤٹسکٹس میں جا رہا ہوتا ہے آپ یقین جانے کہ ہم بزار سے سبزی لاتے ہیں اگر آپ فریج میں نہ رکھیں دو دن باہر رکھ دیں اس میں سے سمیل آنے لگ جاتی ہے کیونکہ ایٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ جو کانٹنٹ ہے نا اس کے اندر سبزی کے اندر وہ پانی ہے تو وہ گندہ پانی ہے وہ آہستہ ایسا جو ہی ٹکیا ہوتا ہے اس میں سے اتنی گندی سمیل لانے لگ جاتی جس طرح گندے پانی سے آتی ہے ٹھیک ہے پلس آپ دیکھیں اس کے اوپر پیسٹی سائیڈ سپری زہر آپ کو کیا پتا کہ جو پھول گوبی آپ خوبصورت سی بزار سے لے کے آئے ہیں اس کے اوپر کتنے دن پہلے سپری ہوا تھا کتنا اس کو دھولیں گے آپ کتنا اندر ڈیپ تک گیا ہوا ہے اور جو لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے وہ کریمینل ہیں ارگینک کا تو ہمارے ہاں کونسپٹ ہی نہیں ہیں ایون ارگینک کہہ کے بیچ رہے ہیں لیکن سپری تو ہوتا ہے ہمارے ہاں پیسٹ ہی ہونے ہو گئے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے آپ پیسٹ کو باہر کنٹرول کریں نہیں سکتے سوائے اپنے گھر کے جو جتنا میں پودوں کو جانا ہوں ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ پودوں کے اندر جو سنسیٹیوٹی ہے اور جو ان کے اندر فیلنگز ہیں وہ انسانوں سے ٹین ٹائمز زیاد ہیں اس کی ریزن یہ ہے دیکھیں ہم نے اگر کوئی چیز پانی لینا ہے نا تو ہم اٹھ کے جا کے پانی لے لیں گے اور پی لیں گے پودے کے پاؤں نہیں ہیں پودے نے اپنی جگہ کھڑے رہنا ہے اور وہیں پر اپنی خوراک بھی پوری کرنی ہے اور ہمیں بھی خوراک دینی ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایر کے اندر جو ہیومیڈٹی ہوتی ہے اس میں سے پانی اپنا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے پتے اپنے مروڑ لیتے ہیں جڑے نیچے لے کے چلے جاتے ہیں تو ان کے اندر بہت ساری ایکسٹرا ہیبٹس ہیں ایکسٹرا ان کے اندر یعنی کہ وہ دیر مور پارفول ٹھیک ہے اچھا ایک اور آپ کو مزید کی بات بتاؤں پودے شوف بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھا اتنے خوبصورت پتے ہوتے ہیں سم ٹائم پودوں کے ہم بھی شوف کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں ہم جا کے خرید کے سٹیچ کر کے پہنتے ہیں اپنے آپ کڑے کڑے سم ٹائم آپ نے دیکھا ہے کہ پتے جب نئے نکلتے ہیں اسپیشلی جامن کے یا کوئی اس طرح کی چھوڑ پودے ہیں بڑے شوئی سے ہوتے ہیں کلر فول سے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ مچور ہو جاتے ہیں گلو کرتے ہیں پتے ٹھیک ہے آپ کسی پھول کی فارمیشن دیکھیں اس کی کمپوزیشن دیکھیں اس کی کمپوزیشن دیکھیں ہم پھول کو صرف دور سے پھول دیکھتے ہیں آپ کسی وقت اپنے موبائل کا مایکرو موڈ والا کیمرہ آن کریں اور کسی پھول کو کلوز اپ آپ کو بھو دنیا نظر آئے گی آپ کہیں گے اس کے اندر تو پوری کائنات چکی ہوئی ہے شو آف کرتے ہیں مقصد صرف پولینیشن ہوتا ہے لیکن اس کی جو فارمیشن ہوتی ہے میں نے کچھ کلپس اپنے لیے ہوئے ہیں موبائل کے اندر یقین جانے بندہ دنگ رہ جاتا ہے اس فطرت کو دیکھتے ہیں بی بوس آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کا حوث محمد راشد مستجاب موجود ہوں کچن گارڈننگ ٹرینر جوید اقبال صاحب کے ساتھ آپ نے ان کی پرسنیلٹی کے بہت سارے اسپیکٹس کو دیکھا ہوگا اور ابھی ہم مزید ان کی پرسنیلٹی کو اور ان کے بزنس کو ایکسپلور کریں گے ان سے کچھ ان کی ڈیلی ایکٹیوٹیز جو کہ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے بزنس کو چلاتے ہیں ان کی بزنس فلوسفی کیا ہے یہ ساری باتیں آج ہم ان سے کریں گے اور جانیں گے کہ کوئی بھی اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو وہ بینگ اپ باس ان کو کیسے دیکھتا ہے کس طرح سے ان کو فالو کر سکتا ہے سو آئیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جوید اقبال صاحب کے ساتھ اسلام علیکم سر علیکم السلام کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کی یہ ساری باتیں سنکے جو بھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اب ہم جاننا چاہ رہے ہیں کچھ آپ کے بزنس کے بارے میں ابھی آپ کا یہ جو آپ کا شوق ہے اس کو آپ نے بزنس میں کیسے کنورٹ کیا ہوا ہے اور کس طرح سے آپ یہ بزنس کر رہے ہیں کچھ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا جس طرح ہماری بات چیت ہوئی کہ جو گارننگ ہے یہ میرا عشق ہے میرا پیشن بھی ہے جب میں لاہور سیٹل ہونے کے لیے فائنلی آیا ریٹیرمنٹ کے بعد تو میرے اکموسین ہے شر جیل اکبر صاحب انہوں نے مجھے اور میرے منٹور بھی ہیں بزنس کے حوالے سے بھی اور سوشل ویلیوز کے حوالے سے بھی بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں انہوں نے میری ملاقات کروا ہی کاسمالی شاہ صاحب کے ساتھ وہی منٹور ہیں بڑے بھائی ہیں اور بہت گائید کرتے رہتے ہیں بلکہ کاسمالی شاہ صاحب کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ سنا رہے ہیں دوستوں کے ان کے سنار کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سنار کی مٹی بھی بکتی ہے تو جو ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے اچھے اچھے دوستوں کے ساتھ شر جیل بھائی نے مجھے کنیکٹ کروایا تو ان کے ساتھ ڈسکیشن ہوئی کہ اب کیا کرنا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں بھی یہ فیل ہوا کہ یہ پیشن نہیں چھوڑ سکتا نہ اس کو چھوڑنا چاہیے مجھے انہوں نے یہ گائیڈ کیا کہ جب پیشن اور پرفیشن آپ کا ایک جیسا ہو جائے بلکہ شاہ صاحب کی یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جب آپ پیسہ کمانے کو انجوائے کرتے ہیں پلئیر ارننگ منی تو اس سے اچھی ارننگ ہو ہی نہیں سکتے ایسا نہیں ہونے چاہیے کہ آپ پیسے کسی اور مشکت کے ساتھ اور سٹریس فل طریقے سے کمارے ہوں اور پھر اس کو سپینڈ کر کے آپ پلئیر کمارے ہوں اور خرید رہے ہوں تو یہ دو مختلف چیزیں ہوجاتی ہیں اور جگر آپ ان ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ سے آپ کو مل جائے تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے تو میرے پاس گارڈنگ کے علاوہ اور اس پیشن کو پرفیشن بنانے کے علاوہ کئی اور راستہ تھا ہی نہیں اس پر گائیڈنس میرے مینٹور اور میرے پیشن تو اب ایک صورت یہ تھی کہ بہت ساری ہیوی انویشمنٹ کی جائے نرسریز بنائی جائیں اور سارا کچھ تو نہ میرا اچھا بزنس میں ابھی بھی میں اپنے آپ کو نہیں سمیتا ہوں اور نہ میرے پاس بہت ہیوی انویشمنٹ تھی تو آن لائن بزنس کا جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خوف آتا ہے کہ آن لائن چیز خریدی ہوئی ہمیشہ غیرمیاری ہوتی ہے ٹرسٹڈ نہیں ہوتے آپ آن لائن کسی سیلر سے چیز خرید لیں اس کے بعد آپ کی وہ کال بھی نہیں لے گا آپ کو ریسپونڈ نہیں کرے گا اگر آپ کی چیز سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے ایسا میرے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہے اچھا اس فیر کو لے کے یہ معاشرے میں پر پریویل کرتا ہے تو سرجیل بھائی نے کہا کہ ہم اس فیر کو کیوں نہ ہم ٹرسٹ میں چینج کر دیں تو انہوں نے مجھے ایک ہی گائیڈ کی چیز کہ بزنس کہ جی میں نے پوچھا کہ بزنس سکسیسفل کیسا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جی ایمانداری چاہے آن لائن ہے چاہے آف لائن ہے اگر آپ ایمانداری کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو وہ سکسیسفل ہوگا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں وہ ضرور ہوگا یہ بات بیٹھ گئی میرے دل اور دماغ میں اچھا آپ آن لائن تیم کی ضرورت نہیں ہے تو سٹارٹ ویڈ بزنس یہ اچھا ایکسپیرمنٹ ہے اور الحمدللہ میں نے وہ سٹارٹ کیا اب یہ مجھے فیل ہوا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا گروپ ہے فیس بوک کا گرین گارڈنز کے نام سے اس میں جو میمبرز تھے وہ اکثر شکایات کرتے تھے کہ آن لائن ہم نے فلان چیز خریدی وہ غیرمیاری نکلی پھر وہ سکرین شورٹ شیئر کرتے تھے کہ ہم اس بندے سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ واپس نہیں کر رہا ریسپونڈ نہیں کر رہا میرا نمبر بلوک کر دیا بلا بلا تو یہ بہت سارے خوف تھے تو میں نے سوچا کہ اس گیپ کو ہم اپنی امانداری اور ٹرسٹ کے ساتھ فیل کرتے ہیں ایک اور آپ کو میں ریپنس دیتا جاؤں جنیجم شہد اللہ ان کو گری کے رحمت کرے ان کا ایک یو ٹیوب پہ ویڈیو کلپ ہے بزنس کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں نے اللہ پاک کو اپنا بزنس پارٹنر بنائے ہوئے بڑی ہی انسپائرنگ بات ہے ان کی اس کو فالو کیا اور ہمارا ریلیجیس کانسپٹ ہے کہ ایک محمدی طریقہ بزنس کا اور وہ یہ ہے کہ آپ منی بیک گارنٹی دیں ان دونوں ان ساری انسپائریشن کو ملا کے تو میں نے کہا اوکے let's start off with the online business giving full trust to the customers ہم نے start کر دیا میری ویب سائٹ پہ آپ جو ہی کھولیں گے تو آپ کو سب سے اوپر لکھائے گا کہ وہی offer money back guarantee اچھا money back guarantee آپ کیوں دیتے ہیں جب آپ اپنی product سے 100% satisfied ہوتے ہیں تو آپ money back guarantee بالکل offer کریں گے کہ آپ کی میاری چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں 100% کی چیز خرید کے آپ 1000% کی بیچیں گے تو لوگوں کو بھی idea تو ہوتا ہے کہ یہ چیز آن لائن کیوں مہنگی مل رہی ہے آپ مناسب اس پر رکھ لیں آپ کی sale زیادہ ہوگی ہو سکتا ہے آپ کو منافع بہت زیادہ آپ کی ایڈ ہو جائے گا اس کو لے کے ہم نے پودوں کے علاوہ سیٹس، گارڈنگ ٹولز، گارڈن اسیسریز، فرٹیلائزر، آرگینک پیسٹی سائیڈ یہ ساری چیزیں مختلف جو چھتی سال میں میرے کنیکشنز بنیں مجھے پتا تھا کہ کون کون بندہ کون سی چیز اچھی بنا رہا ہے ان سے پرکیو کر کے تو ہم اس کو آن لائن آفر کر رہے ہیں وہی ہمارے جو میمبر این گرین گارڈنز کے بہت سارے آپ تو لاکھوں میں تو وہ خرید لیتے ہیں بہت اچھا رسپانس ہے یقین جانے میں مجھے اتنا اچھا رسپانس ملے گا ان ایکسپیکٹڈ بہت اچھا رسپانس ہے اور سو فار الحمدللہ بڑا سکسیسپول ہے ایک دوست باہر کشمر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں دو دفع آپ سے سیڈ خریدے اور سو سو روپے کا پیکٹ تو چار سو روپے بنتے ہیں تو وہ اگے نہیں میرے ٹھیک ہے اب سیڈ اگانے میں سم ٹائم میں بھی اگاتا ہوں تو میرے سے نہیں اگتے صحیح وہ سم اچھا نہیں ہیں بارشیں پڑ گئی ہیں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں میں نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے چار سو روپے بنتے ہیں آپ اپنا جو بھی سو طریقہ کر رہے ہیں میں آپ کو پیسے اسی وقت میں نے اس کو پیسے وپس کر دی اور یقین جانی ہے راشد بھائی بدن ہاف این آور انہوں نے آٹھ ہزار روپے کا آرڈر دیا اور مجھے انہوں نے کال کر کے کہا انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا رسپانس تھا نا مانی بیک والا تو میں ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ آپ واقعی دیتے ہیں کہ نہیں میں نے کہا جی آپ کا حق ہے ہم نے آفر کیا ہے اسی طرح ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ بھی میں بھی ہم پہلی بار آرڈر کرتے ہیں تو ہم تھوڑی اماؤنٹ میں کرتے ہیں مجھے پہلا کسی کسٹمر کی طرف سے آرڈر آتا ہے تو وہ آئے گا پانچ سو کا چھ سو کا منیم آرڈر آئے گا اسی کسٹمر کا جب ریپیٹ ہو کے آرڈر آتا ہے تو وہ تھوزنڈس میں آتا ہے کیونکہ اس کا ٹرسٹ ڈیویلپ ہو چکا ہوتا ہے اور ابھی آہستہ آہستہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے یعنی کہ جہاں پر دس آرڈر آتے تھے وہاں پر اب ایک سو دس آرڈر آنے چروہ گیا صحیح 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 کوئی بھی نیا بزنس جب شروع کرتے ہیں مارکٹ میں کوئی نئی جو نیش ہے جب ہم اس کو چوز کرتے ہیں تو دل میں ایک درسہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا اور ایک کمپیٹیٹرز کا بھی ایک درسہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے یہ میرے سے پہلے مارکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو دو در ہیں آپ نے ان کو کیسے اوورکم کیا یا کس طرح ان کے بارے میں سوچتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سکسس ہے ہی در کے پیچھے آپ کراس کر رہے ہیں تو سکسس آپ کو مل جاتی ہے دوسری بات کمپیٹیٹرز اچھا کمپیٹیٹرز وہ آپ کے بزنس پر برو کرتے ہیں یہ بڑی ہیلدی چیز ہوتے ہیں کمپیٹیٹرز سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ کمپیٹیٹرز کو بڑھانا چاہیے انکرچ کریں آپ ان کو سپورٹ کریں کیسے دیکھیں اگر میں اکیلا بندہ گارڈنگ کی آئیٹمز بھیچ رہا ہوں تو اگر ان کے بھی ایک ایک لاکھ لوگوں کو وہ ظاہرہ بوسٹ بھی کرتے ہیں بزنس کو ڈیجیٹل مارکٹنگ بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کے اندر اوورال ایک آتا ہے اچھا یہ گارڈنگ بھی کوئی بزنس ہے تو وہ ایک مارکٹ پلیس بن جاتی ہے جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ ہم سارے مل کے ایک دوسرے کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں میں تو کبھی بھی ایسے سیلرز ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھ کے جا کے گپ لگاتا ہوں اب یقین جانئے گارڈنگ میں گارڈنگ ویسے بھی آپ کو پیشن سکھاتی ہے میں نے نہیں ابھی تک کوئی ایسا اپنا کمپیٹیٹر دیکھا جس کے اندر جیلسی ہو کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں اچھا سر یویلی پاکستان میں سپیشلی لوگ بزنس کے بارے میں سپیشلی آن لائن بزنس کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو روتے دوتے نظر آتے ہیں یار یہ چلتا نہیں ہے یار ہمیں کسی نے دھوکہ دے دیا ہے تو آپ کب اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آن لائن بزنس کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں کن چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے جس سے بزنس سکسیسپل ہوتا ہے آپ کے سارے کوسٹنز کا ایک ہی جواب ہے ایمانداری آپ ایمانداری سے آن لائن بزنس کریں آپ دیکھیں آپ کسی کی فیزیکل دکان پر دوبارہ کیوں جاتے ہیں تو تین چیزیں ہوتی ہیں یا وہ اچھے اخلاق سے آپ سے بات کرے گا یا وہ جاتے ہوئے آپ کے بچے کو جھنگا دے دے گا کوئی نہ کوئی ٹوفی دے دے گا اب آپ کو میں اپنے بزنس کی ایک سیکرٹ بتاتا ہوں آپ پچاس روپے کا بھی آرڈر کریں گے نا تو آپ کو پچاس روپے کا ساتھ ایک ثری گفت ضرور ملیں آپ پانچ ہزار کا بھی آرڈر کریں گا ہمارا ابھی تک اوور تھوزنڈز ہمارے گئے ہیں میں بھی ٹین تھوزنڈ سے زیادہ آرڈر جا چکے ایک بھی آرڈر ہم نے ایسا نہیں بھیجا کسی کو جس کے اندر فری گفت نہ ہو اور اگر لیٹ سے آپ نے خریدا ہے میرے سے ہزار پے کی چیز خریدی ہے اور آپ نے مجھے ہزار پے پے کر دی ہے میں آپ کو کبھی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ آپ فیس بک پے پوسٹ بھی ڈال دینا کہ ہماری چیز اچھی ہے نو لیکن جو میرا گفت پیک آپ کو نکلے گا نا تو آپ خود تصویر بنائیں گے اور فیس بک پے ڈالیں گے آپ کی پرموشن ہو رہی ہے جس سارے لوگ کر سکتے ہیں اچھا سار یہ آن لائن بزنس میں اب فیملز بھی بہت ساری آگئی ہوئی ہیں سٹوڈنٹس بہت سارے آگئے ہوئے ہیں آپ کے اس بزنس میں کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کا انٹری وے کیا ہے کیسے وہ اس کو شروع کر سکتا ہے اور آپ کا پلیٹ فرم کیا ان کو کسی وے میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے یا آپ خود کچھ بتائیے گا اچھا ہمارا جو گرین گارڈنز کا پلیٹ فرم میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے بہت سارے ایسی ہماری بہنیں چھوٹی ایج میں بھی بڑی ایج میں بھی جو کہ ہمارے اس پلیٹ فرم پر آکے سیل کرتی ہیں اچھا میرا ایک کرائٹیریہ ہے میں نے وہاں پر لکھ کے ڈالا ہوا ہے کہ آپ اوریجنل تصویر پوسٹ کریں اگر آپ کوئی پلانٹ بیچنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نیٹ سے تصویر خوبصورت سی لے کے اس کو گلیمر کر کے اب بندے کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ اتنی سی آتی ہے تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے آپ اوریجنل تصویر ڈالیں بتائیں کہ یہ اتنے کا ہے یہ پتے اس کے مرجھا جائیں گے جب آپ کے گھر پہنچے گئے کیونکہ ہمارے ہاں کوریئر کا کچھ اچھا سسٹم پلانٹس کا نہیں ہے آپ اس کو حقیقت بتائیں بلکہ اس کو تھوڑا سا اور کم کر کے بتائیں کہ جی پلانٹ کی بری حالت ہوگی بٹ ڈونٹ بری جب آپ مٹی میں لگائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن جب وزیبلی اس کے پاس پہنچے گا تو وہ ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اچھا لگتا ہے اس کو تو جتنے بھی ہمارے سیلرز ہیں سپیشلی ہماری خواتین دوست اب آپ میل بھی تو جو اس کرائیٹیریا کو پورا کرتے ہیں کہ ہمارا پلیٹ فارم ان کے لئے حاضر ہے ایو ایس ٹی بھی ہے پاکستان میں بہت سارے ایو ایس ایڈ کے پروگرامز بھی آتے ہیں اور بھی ہم ایک ذریع ملک ہیں کہنے کو تو یہاں پہ لوگ جو ہیں ان کا رجحان نہیں ہے اتنا زیادہ اس بزنس کی طرف تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ایسے بزنسز کو جو کہ ہماری مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں زراد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے یا کس طرح سے ان شوپوں سے جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ کس طرح سے اس کو اس بزنس میں آکے گروہ کر سکتے ہیں اچھا میں نے آج تک کوئی مالک مالی سے خوش نہیں دیکھا اور کوئی مالی اپنے مالک سے خوش نہیں دیکھا اس کی ریزنز ہیں ہم مالی کو پی کرتے ہیں دوہزار تینہزار میکسیمم بہت اچھا مالک ہے تو وہ پانچہزار پی کر دے گا پانچہزار سے اس کا گھر نہیں چلتا وہ آپ کے گھر کو صرف لک آفٹر نہیں کر رہا وہ کم کم آٹھ دس گھر اور بھی لے گا تب جا کے اس کی روٹی روزی چلے گی اچھا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پتہ ہونے چاہیے کہ وہ ٹائم بھی اتنا ہی ہمیں دے گا ٹھیک ہے جب وہ لیمیٹڈ ٹائم دے گا آپ کے پودے فول ٹائم مانگ رہے ہیں یا زیادہ ہیں تو آپ اس سے خوش نہیں ہوں گے یا تو آپ اس کو اتنا پیک کریں کہ آپ کسی کے گھر جا کے کام نہ کریں صرف ہمارے گھر کام کریں اور ہم آپ کو اتنی ہینڈ سم ہم اوٹ دیں گے کہ آپ کا کیسن چل جائے اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ جو اگری کلچر یونیورسٹی سے سپیچلی باٹنی اگری کلچر یا فلوری کلچر ہارٹی کلچر لیٹر جو سٹوڈنٹس پاس ہوت ہوت ہوتے ہیں اب ان کے ذہن میں ایک لفظ جو ہے وہ منٹلی ایکسپٹ نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی مالک ہے میں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میں مالی ہوں بٹ میں مارڈن مالی ہوں میں اپنا اپران پہنتا ہوں اپنے گلاوز پہنتا ہوں بلنکٹن شوز پہنتا ہوں سٹائل سے گارڈنگ کرتا ہوں وہ کبھی بھی بچے مالک نہیں کلوانا چاہتے کیونکہ یونیورسٹی سے پڑے ہوں میرے خواب ہے کہ میں ایک ایسا سکول لے اپنا بنا ہوں فیوچر میں انشاءاللہ اللہ پر ہلپ می آؤٹ کہ جہاں پر یہ جو بچے جو ہی پاس اوٹ ہو کے آئیں تو انٹرنشپ کے نام پہ ہم ان کو اچھے مالک بنائیں گارڈنگ سٹائل وہ ان کا گیجٹ ان کا گیر اتنا اچھا ہو کہ دے شوڈ فیل پرائٹ ٹھیک ہے پریکٹیکلی وہ انوالی ہونے چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سپروائزر کہیں لگ جائیں اب ایک بچہ جس نے بوٹنی پڑی انا ایم فیل بھی کیا ہوا ہے میں چونکہ جا کے ٹریننگ کراتا رہتا ہوں بچوں کی کوسٹنز ایسے ایسے ہی آتے ہیں جس سے فیل ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی ان کا نولیج اتنا نہیں ہے انوالمنٹ نہیں ہے جب تک وہ پریکٹیکلی کریں گے نہیں سیکھیں گے نہیں تو کیا سکھائیں گے وہ کیا وہ پریکٹس کریں گے خود جا کے کسی کے گھر میں گوڑی نہیں کرنا چاہتے ہو مالی نہیں کروانا چاہتے ہیں بیسیکلی تو یہ مالی کا کونسپ چینج کرنا ہے کہ مالی جو ہے نا وہ گارڈنر آپ چلیں اس کو کہہ لیں ٹھیک ہے تو ان بچوں کی اچھی ٹریننگ ہو تو گورمنٹ لیول پہ بھی جب ان کو پاسوٹ ہونے والے ہوتے ہیں یا ان کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والے ہوتی ہے تو یہ کمپلسری پارٹ ہونا چاہیے ان بچوں کو پریکٹیکلی انوالو کریں ڈگری دینے سے پہلے اگر ان کی چھ مہنے ٹریننگ نہیں کرواتے پریکٹیکلی تو وہ بچے باہر آکے کنفیوز رہتے ہیں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کوئنپیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اچھا پڑھ کے کچھ کر بھی سکتے ہیں بہت ضروری ہے آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اتنا وقت دیا ناظرین آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو ضرور پسند کریں گے کیونکہ ہم نے ایک یونیک ڈومین کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے بہت سارے لوگ جو گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں ان کو کام کرنے کی یہاں سے موٹیویشن بھی ملے گی اور رستہ بھی ایک ملے گا جس کے وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں اور اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بھی بنا سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی